عبدالعزیز رحیم آبادی زلہ مظفر پور بیہار کیے کہ بستی رحیم آباد سے تعلق رکھنے والے تھے روب کا عالم یہ تھا کہ محل کے سامنے سے کوٹی کے سامنے سے انگریز بھی گزرتا تو اپلی ٹوٹی اتار لے تھا بڑی خصوصیت ان کی یہ کہ وہ لڑنے بڑنے والے آدمی تھے اینا مقدم آبازی ان کو آتی تھی اگر جائیں گے نا مرشد آباد مشہور زلہ بنگال کا تو پورا کا پورا زلہ کیا ہے اللہ دیسو سے براوہ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا رسولنا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد تعارف علماء اہل حدیث کی پچھلی کڑی میں سید ندیر حسین محدث دیلیوی رحمت اللہ علیہ کے ایک انتہائی نامور شاگر تھا اور انا عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہوا تھا آج ایک اور شاگرد کا کچھ ذکر ہمارے سامنے آئے گا ان شاگرد کا نام ہے عبدالعزیز رحیمہ بادی عبدالعزیز رحیمہ بادی زلہ مظفر پور بہار کیے کہ بستی رحیمہ باد سے تعلق رکنے والے تھے والد کا نام احمد اللہ تھا اور زمیندار تھے اپنے علاقے کے اور بہت روبدار شخصیت کے مالک تھے اور عبدالعزیز رحیمہ بادی پر کتاب لکھنے والے لکھا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے بے تاج بادشاہ تھے ان کے علاقے میں انگریزوں نے نیل کی کھیتی کرنی چاہیے اور سمنٹ وغیرہ ایٹ وغیرہ اکھٹا کر لیا فیکٹری لگانے کے لیے تو انہوں نے سب کو غیب کروا دیا اور روب کا عالم یہ تھا کہ محل کے سامنے سے کوٹی کے سامنے سے انگریز بھی گزرتا تو اپنی ٹوپی اتار لیتا تھا تو یہ روب تھا تو یہ زمانے مادی کی بات تھے اور اس زمانے میں یہ توحید اور سنت پر نہیں آئے تھے توحید اور سنت پر آگے اللہ نے توفیق دی تو پھر دن کی خدمت اور اشعات میں لگ گئے اللہ تعالی نے پانچ بیٹوں سے نوازا تو ان پانچ بیٹوں میں تیسے نمبر پر عبدالعزیز تھے پہلے بیٹے بھی عالم ہوئے میں نظیر حسین دیلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگر تھا تو انہوں نے بھی خدمت کی ہے لیکن عبدالعزیز رحمہ بادی کی شخصیت نمائے اور کئی ایک حیثیتوں سے اس لائق ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جائے تو یہ تیسرے بیٹے تھے ابتدائی تعلیم اپنی بسی میں بلکہ اپنے گھر میں ہوئی ہے باپ نے خود ایک مدرسہ قیم کر دیا تھا اور اچھے اسازہ کا انتظام کیا تھا اپنے خرچ پر تو ابتدائی تعلیم یہاں ہوئی ہے گھر پر اور پھر دو سال کے لیے دلی تشریف لے گئے اور وہاں سیدن ادیر حسین دہروی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر تقریباً ساری جو کتابیں پڑھائی جاتی تھی سبوں کی تعلیم حاصل کی اور دہلی میں رہتے ہوئے تباوت بھی سکھی یعنی ڈاکٹری جو زمانے کی حکیمی پھر تباقی بھی سکھی تباقی کا مطلب ہے کانا پتا پکانے کا فن وہ مغلوں کا دور تھا آخری آخری اور ابھی ان کو لٹے ہوئے کوئے زیادہ زمانہ نہیں گجھ رہا تھا تو شاہی باورچی بہت سارے تھے تو ان سے اس فن میں انہوں نے مہارت حاصل کی اسی طرح گھڑ سواری بھی سیکھی انہوں نے وہاں بہت سارے تھے اس میدان کے شہ سوار تو یہ سب کیا ذہین بہت تھے اور اس بنیاد پر کبھی کبھی کلاس یعنی درس کو گول کر دیتے تھے یہ سمجھتے ہو کہ جو پڑھائے جائے گا نا مجھ کو معلوم ہی ہے تو ایک دن کا واقعہ کہ میعہ ندیر حسین دیلہوی رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے تو دیکھا کہ عبدالعزیز شریک نہیں ہے درس میں پوچھا بات میں تو کہا کہ اس لئے حاضر نہیں ہو کہ مجھے پتا تھا کیا پڑھانا ہے تو پہلے دن چھوڑ دیا پھر ایک دن اسی قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا نہیں ہے تو اب بلائے کہا کہ نہیں مجھے پتا تھا کہ کیا پڑھانا ہے تو کہا کہ ٹھیک ہے کچھ سوالات کرتا ہوں درہ جواب دینا تو جواب نہیں دے پائے لیکن طبیعت مناظرانہ تھا تو اس لئے ادھر در کی باتیں کرنے لگ گئے استاذ نے کہا کہ جب ہم کلاس میں کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو پڑھانے کے دوران کئی ایک بحیثیں ادھر در کی بھی آتی ہیں جو کتاب میں نہیں ہوتی ہیں تو اس لئے یہ سمجھنا کہ مجھ کو آتا ہے اس سمجھ کی منیات پر کلاس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور فارسی کا ایک شیر پڑھا کہ ہر بیچ گمان مبر کی خالصت ہر جنگل کے سلسلے میں یہ گمان نہیں کرنا چاہے کہ خالی ہی ہے ممکن ہے کہ کئی شیر سو رہا ہو ہے نا تو یہ نہیں سمجھنا کہ مجھ کو سب آ رہا ہے کوئی نئی بات سکھنے کو مجھ کو نہیں ملے گی تو برحال یہ زہانت کی مثال کے طور پر بات آئی ہے ہمارے سامنے دو سال رہے اور اس کے بعد پھر اپنے گاؤں لوٹ آئے اور والی صاحب کا جو مندرسہ تھا وہ دریس وغیرہ کا کام شروع کیا پڑھانے کا طلبہ غیقربی تعلیم آسل کرتے تھے اور ان کے سارے اخراجات والی صاحب ان کے اٹھاتے تھے احمداللہ اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ امامت و خطابت کا فریضہ انجام دیتے علاقے میں وعد و نصیحت کے لیے بھی تشریف لے جاتے اور آٹھ سال تک یہاں رہے گاؤں میں پھر اس کے بعد جو شہر ہے زلہ لسٹک ٹون ہے شہر وہاں چلے گئے مظفر پور تو دس سال کا زمانہ ان کا یہاں گزرا ہے اس زمانے میں انہوں نے دین کی تبلیغ اور اشاہد کا بہت سارا کام کیا تو یہ تو پڑھنے پڑھانے کی باتیں ہوں گی عالم ہے تو مولانا عبدالعصیز رحیم آبادی کی کچھ خصوصیات ہیں جن کو ہم کو سمجھ لائے تو بڑی خصوصیت ان کی یہ کہ وہ لڑنے بڑھنے والے آدمی تھے لڑنے بڑھنے والے انہیں مقدم آبازی ان کو آتی تھی اور جہاں بھی ضرورت پڑی مسلمانوں میں سے دوسرے طبقے کے خلاف ہو یا غیر مسلموں کے خلاف ہو تو ان کو آگے بڑھایا گیا اور انہوں نے جیت دلائی اور جیت دلانے کی سسرے میں انہوں نے قربانیہ بھی دی تو اپنا پیسہ خرچ کیا ایک مقدمہ چلا ایک مسجد کے حوالے سے تو اس زمانے میں انہوں نے اسی ہزار روپے اپنے خرچ کیے اور مقدمہ انہوں نے جیتا اب اسی طرح کے مقدمات کے زمین میں ایک قصہ لکھا ہے اور اس قصے کو اس لیے بیان کر رہا ہوں میں کہ ہمارے لئے ایک چیز ہو جائے حاصل کیا ہے کہ کرامت کوئی چیز ہوتی ہے کرامت کیا یہ تو موجزہ ایک چیز ہے جس کو ہم جانتے ہیں نبی کے دریئے سے نبی کے واسطے سے کوئی ایسا واقعہ جو آدھن سے ہٹ کے ہو جو عموماً پیش آنے والا نہیں ہو پیش آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں موجزہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی صاحب بن جایا کرتی تھی موجزہ ہے غیر نبی کی طرف سے اس قسم کی کوئی بات جو پیش نہیں آنے والی پیش آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں کرامت کہتے ہیں جس طرح موجزہ برحق ہے اسی طرح کرامتیں بھی برحق ہوتی ہیں تو اب ہمارے یہاں کرامتوں کی قصے تو مشہور اور معروف نہیں ہے اور معروف اور مشہور نہیں ہونے کیونکہ سے ذہن ایک بند یہ گیا کہ کرامت کوئی چیز ہے ہی نہیں علاقے بات کیا ہے تو اہل سننہ والجماعہ کے عقائد میں سے یہ بات بھی ہے کہ اولیاء کی کرامتیں کیا ہیں برحق ہیں یعنی صحیح بنیاد پر شریف اصولوں کے مطابق کوئی چیز پیش آتی ہے اس کو رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر اس کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو مولانا عبدالعزیز رحمہ بادی رحمہ اللہ کے ساتھ ایک کرامت پیش آئی کیسی کرامت تھی تو مقدمہ لڑنا ہے جنہ صاحب کو مقدمے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ این وقت پر حاضر ہو رہے ہیں اور کہہ رہے کہ کل مقدمے کے لیے جانا ہے لیکن مقدمے کے لیے درکار جو رقم میں نے اپنے پاس آئی نہیں تو انہوں نے اپنے ایک ذاتی سے کہا کہ ان کو ناشتہ کروا اور ناشتہ کروانے کے بعد پھر میرے پاس لے کر آؤ تو ناشتہ کروایا اور لے کر گئے تو ایک صندوق انہوں نے کھولا اس میں سے روپوں کی گھڑی نکال کر دیتی کہتے ہیں جی وہ صاحب کے اس زمانے میں مولانا کے پاس کچھ پیسہ ہوسا تھا نہیں لیکن کدھر سے آئے تو یہ جو روپوں کا نکلنا ہے یہ کیا ہے یہ کرامت ہے ہے نا تو کرامت بھی پیش آئی ہے کئی ایک مسجدیں ایسی تھی ایل ایس اور ہنفیوں کے درمیان جگڑا تو اس میں آگے بڑھ کر انہوں نے کامیابی حاصل کی کئی موقعوں پر ایسا ہوا کہ مسجد حکومت کے سسلے میں زیر اطاب ہے یعنی ضرورت پڑھ رہی ہے مظفہ پور ریلوے اسٹیشن ہے وہاں اب بھی ایک مسجد ہے قائم تو ریلوے اسٹیشن قائم کرنے اور پٹریہ بچھانے کے لیے بیچ میں مسجد آ رہی ہے کہ دوسری جگہ منتقل کر دیں گے بہت زمین دیں گے اس کے بدلے تو مولانا کہے کہ نہیں ہمارے یہ قائدہ یہ کہ ایک جگہ جب مسجد بن گئی ہے تو اب وہ اس جگہ سے ہٹے گی نہیں تو آپ ادھر ادھر کر لیں لیکن یہ مسجد تو یہی رہے گی تو قائلت کیونہوں نے مسجد اب بھی قائم ہے درمنگا ایک شہر ہے بیار میں وہاں ایک قلعہ ہے چھوٹا ہے نا مہاراج درمنگا کا وہ قلعہ بنایا جا رہا تھا تو قلعہ بنانے کے لیے جو چار دیواری قائم ہونی ہے اس چار دیواری کو صحیح رخ پر رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد بیچ میں آ رہی تھے تو اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس مسجد کو نکال دیں گے دوسری جگہ منتقل کر دیں گے یہاں بھی لوگوں نے مولانا رحم آبادی کو آگے بڑھایا اور انہوں نے وقالت کی اور قائل کیا کہ نہیں مسجد تو یہاں سے نہیں اٹھے گی آپ اپنی دیوار کو تڑھا تھوڑی ٹیڑھی کر لیں تو وہ ٹیڑھی دیوار اب بھی موجود ہیں مسجد بھی موجود ہیں تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں ان کی زندگی میں اب جگرے کا ایک میدان ہے مناظرے کا میدان مناظرے کا تو اہل لیسوں کی تاریخ میں ایک مناظرہ بہت مشہور ہے جس کو مناظرے مرشدہ آباد کہا جاتا ہے کئی دنوں تک یہ مناظرہ احناف اور اہل لیسوں کے درمیان چلتا رہا ہے احناف کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر مناظر بدلا کرتا ہے ہر روز ایک نیا تو ایک تفسیر حقانی ایک مشہور تفسیر ہے عبدالحق حقانی تو وہ بھی مناظروں میں سے بڑے علماء میں سے احناف کے تو یہ مناظرہ کئی دنوں تک چلتا رہا ساتھ میں کئی علماء تھے مناظرہ سید احمد بلارسی وغیرہ لیکن مناظر کی حیثیت سے مناظرہ رحیم آبادی اہل حدیثوں کی طرف سے نمائندگی کرتے رہے تو مناظرہ نمائندگی کیوں انہوں نے سب کو شکست دی کس مسئلے پر تھا یہ تقلید کے مسئلے پر تقلید فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اس کی ایسی تشریح کی کہ عوام اور علماء سب دنگ رہ گئے اور بڑی بات یہ ہے کہ اس مناظرے میں مولانا رحیم آبادی کے اسزاز محترم شیخ الکل فِي الکل میا سید ندیر حسین دہلوی رحمت اللہ نے بھی موجود تھے انہوں نے شاگرد کی پیٹ تھپتبائی اور شاباسی دی کہ تم نے زبردست مقابلہ کیا ہے تو اس مناظرے کی منیات پر کیا ہے اب یہ مناظرہ مرشد آباد کے نام سے یہ مناظرہ اب کتابی شکل میں بھی موجود ہے اس مناظرے کی منیات پر اس وقت دس ہزار لوگوں نے مسئلک اہلِ دیس قبول کیا تھا دس ہزار اب اگر جائیں گے نا مرشد آباد مشہور زلہ ہے بنگال کا تو پورا کا پورا زلہ کیا ہے اہلِ دیسوں سے بنا ہوا وہ شاید اکہ دکھ کا ادھر ادھر کچھ لوگ ملیں گے جو غیر اہلِ دیس ہوں گے سب کے سب کیا ہے تو یہ مرشد آباد کی خدمت میں سے ہے کہ ایک بڑا مناظرہ انہوں نے جیتا اس مناظرے کی منیات پر علاقے کے لوگوں میں ان کی علمیت کی دھاک جمعی اور لوگ انہوں سے متاثر ہوئے مناظرے کی منیات پر دس ہزار لوگ اہلِ دیس ہو گئے اور باقی اور خدمات چلتی نہیں تو کتنے لوگوں نے مسئلہ کی اہلِ دیس قبول کیا انیس سو چھے میں آل انڈیا اہلِ دیس کانفرنس قائم ہوئی جماعت اہلِ دیس کی افراد تھے موجودیاں ہندوستان میں ان کی اپنی اپنی محنتیں تھی لیکن یہ محنتیں کیا تھی منتشر تھی یعنی بکری ہوئی تھی ضرورت اس بات کی محسوس کی جا رہی تھی کہ ان کے لئے کوئی ایک مشترکہ پلیٹ فارم تیار کی جائے جو اہلِ دیسوں کا ایک متحدہ معاز بنے جو ان کی ترجمانی کا ذریعہ بنے شیخ علیہ السلام سناؤلہ اللہ عمری سری رحمت اللہ علیہ اس سسلے میں بہت فکر مند تھے ان کا مجلہ یعنی میکزن نکلتا تھا اہلِ دیس تو اس میں مسلسل وہ لکھتے رہتے کہ اہلِ دیسوں کی ایک تنظیم بننی چاہیے ایک تنظیم ان کی وجود میں آنی چاہیے تو سن انیس سو چھے میں یہ جماعت کی تعلیق ہے یہ اور یاد رکھنا چاہیے اس کو ہر فرد قوم میں سے انیس سو چھے میں آرہ بیہار میں ایک مدرسہ ہے اب بھی ہے لیکن بیچ میں درہا سرد پڑھا گیا تھا اور اس کی وہ ایسے تو نہیں ہے بران یاد سلیفیہ بنارس کی شاق ہے وہ تو احمدیہ مدرسہ احمدیہ آرہ کی سالانہ کانفرنس ہوتی تھی اس مدرسے کے بانی مولانا محمد ابراہیم عاروی ہے جو میاں نظیر حسین دیلیوی کے شاگر دو میں سے ایک ہیں اور ایک بات انشاءاللہ ان کی بات بھی آئے گی ہمارے سامنے تو ان کے سسرے میں سب نے تسلیم کیا کہ ہندوستان میں مدارس کو نئے نظم اور نئے نساب کی بنیاد پر چلانے کی جو تحریک شروع ہوئی ہے اس تحریک کی بنیاد ڈاننے والے کون ہیں مولانا ابراہیم عاروی رحمت اللہ نے یہی مدرسہ احمدیہ سے اس کی بنیاد پڑی ہے تو سانانہ طور پر وہاں جلسہ ہوتا تھا یہ جلسہ منعقد ہوا بڑے بڑے علماء ہندوستان کے اس وقت یہاں موجود ہیں آل انڈیا ایل ایڈیس کانفرنس قائم کی گئی تو پہلے آل انڈیا ایل ایڈیس کانفرنس کے نام سے قائم ہوئی تھی ازادی سے پہلے اسی نام سے یہ کانفرنس چلتی تھی بعد میں اس کو کیا نام دیا گیا تو آل انڈیا کی جگہ مرکزی کر دیا گیا کیا ہے مرکزی اور پھر کانفرنس کی جگہ جمعیت تو مرکزی جمعیت اہل ایڈیس ہند کے نام سے جمعیت بن گئی تو انہی سو چھے میں یہ قائم ہوئی ہے قائم تو ہو گئی قریہ قریہ شہر شہر پھر کر اس کو منظم کرنے کے لیے تین رکنی ایک وفد تیار کیا گیا تین رکنی سمجھ رہا تین لوگوں کی ایک ٹیم بنائے گئی تو یہ معمولی لوگ نہیں تھے ٹیم میں کون تھے نمبر ایک مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی نمبر دو سناولہ امرسری نمبر تین مولانا عبراہی میر سیال کوٹی اب یہ بڑے بڑے لوگ ہیں ہم نے جانتے تو یہ ہماری قسمت کی بات ہے لیکن باری نام یہ ہے بہت باری باری نام ہے نا تو یہ تین لوگ تھے جنہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا اس وقت کب آزادی سے پہلے انہی سو چھے سے قریب کے زمانے میں کیسے سفر کیا ہوگا انہوں نے کیسے گئے ہوں گے تو اب بھی ایسے قریے اور دیہات موجود ہے کہ جہاں سواریوں کی سہولت نہیں ہے اس زمانے میں تو اور کیا معاملہ تھا تو بڑا تمہیں بہت پہلے کہ بیل گاڑیوں پر چھکڑوں پر گوڑے گاڑیوں پر سفر کیا انہوں نے اور ان گاڑیوں پر سفر کر کر کے پورے ہندوستان کا دورہ کیا تھا انہوں نے تو دورہ کرنے والوں میں ایک نام گنکا ہے مولانا عبدالعزیز رحیم عبادی کا عباد ختم کر رہو میں ایک واقعہ ذکر کر کے انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی اور کہ آل انڈیا الہدیس کانفرنس کی طرف سے سالانہ بنیاد پر ایک مذاکر علمیہ قائم ہوتا تھا کانفرنس ہوتی تھی کانفرنس جس میں ملک کے بڑے بڑے علماء علماء الہدیس شریک ہوتے تھے مختلف وقتوں میں مختلف علماء اس جلسے کی سالانہ جلسے کی سدارت کرتے تھے تو مولانا عساق وٹی لکھتے ہیں کہ چوبیس جلسے منعقید ہوئے تھے اس وقت تک ہے نا چوبیس تقسیم ہند سے پہلے چوبیس ان چوبیس جلسوں میں چار جلسوں کی سدارت مولانا عبدالعزیز رحیم عبادی نے کی اس میں سے ایک جلسہ بنارس کا ہے بنارس کا بنارس کے جلسے میں بحیثیت صدر انہوں نے جو تقریر کی ہے اہل حدیث علماء علماء احناف سب موجود تھے انہوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ یہ اس وقت کا امام غزالی ہے کیا کہا امام غزالی اب یہ غزالی کیا ہے تو اب یہ تشریح کا وقت نہیں ہے انشاءاللہ کبھی سمجھائیں گے کہ غزالی کون ہے برحال ہے نا صلاحیتی ہے منادرے کی لوگوں کو سمجھانے کی اب ایک جلسہ ہونے والا ہے اہل حدیث کانفرنس کی طرف سے کہاں پشاور میں پہلا جلسہ اس علاقے میں پتھانوں کا علاقہ ہے ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہے دین کی چند لوگ ہیں جو اہل حدیث ہیں اب وہ کوشش کر رہے کہ اس علاقے میں ایک جلسہ آل انڈیا ستہ کا ہو جائے بات پھیل گئی کہ جلسہ ہونے والا ہے لوگوں مولانا صلی اللہ عمری صلی رحمت اللہ علیہ جلسے کے منتظم تھے اور دوسرے لوگ ان کے زیر نگرانے کام کر رہے تھے تیاریوں میں تھے مولانا عزیز عبدالعزیز رحمہ بادی بیمار تھے وہ سمانے میں اور اس لائق نہیں تھے کہ اس جلسے میں وہ شریک ہو سکے لیکن صورتحال بگڑتی جا رہی ہے اب کیا کرنا چاہئے تو مولانا صلی اللہ عمری صلی رحمت اللہ کو یہاں آنے پر راضی کریں گے تو بیمار تھے پھر بھی سفر کیا انہوں نے لمبا سفر ہے معمولی سفر نہیں ہے ہے نا سرحد کا علاقہ بیار سے گئے جمعہ کا دین نے ہفتے کی دن جلسہ ہونے والا ہے جمعہ کا خطبہ دیا انہوں نے اور کہا کہ میں ایک بیمار آدمی ہوں دین کی بات پہنچانے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں اچھی لگے تو آپ کل جلسہ ہونے دینا اگر اچھی نہیں لگے اور آپ کو پسند نہیں آئے بات تو پھر آپ کی مرضی ہے کل کا جلسہ کیا ہے کہنے سے تقریر شروع کی شروع کی کیا ہوا تو خود بھی روئے سب تھے مخالفین موافقین سب سب آسو باہر سب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے اب جلسہ ہو گیا ہو رہا ہے قلعہ عزیز عبدالعزیز رحیم آباد بیمار ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ جلسہ میں تشریف لائیں تقریر کریں اب دوسرا لفڈہ شروع کر دیئے لوگوں نے نئے جلسہ ہونے نہیں دیں گے جب تک کہ کل کے وہ بوڑے جو مولانا تھے نا وہ نئے آئیں گے اور ان کی تقریر جب تک نہیں ہوگی تب تک جلسہ نہیں ہوگا سمجھائے لوگوں نے کہ نئے چلنے کی پوزیشن نہیں ہے نہیں آسکتے تو کہا کہ اگر چل کر نہیں آسکتے نہ ہم ان کو کاندے پوٹھا کے لائیں گے تو بات پہنچائے گئی مولانا رحیم آبادی کو دوا کھائی گولی کھائے انہوں نے اور پھر تشریف لائے تقریر کی اور لوگوں نے اس کا اثر قبول کیا تو اس صلاحیت کے آدمی تھے لیکن ایک چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی زندہ رہنے والے ہیں حالانکہ یہ بھی خوبی اکم نہیں ہے چرچہ نہیں ہوتا ہمارے یہ بزرگوں کا اس لیے ہم جانتے ہی نہیں یہ کون کیا ہے مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کو لوگ حسن البیان والے کہہ کر جانتے ہیں کیا کہہ کر حسن البیان والے جلسہ ہو رہا تھا عبدالعزیز بدراسی عالم تھے اب جلسوں میں جلسے سے متعلق اشار پڑے جاتے ہیں میں سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں اشار پڑے جاتے ہیں تو انہوں نے شیر پڑھا کہ شکر خدا شکر خدا کے جماعے ہندوستان والے یعنی سارے ہندوستان سے علماء جماعے علماء خیر امت شیری زبان والے میٹی زبان والے اچھی زبان والے علماء جماعے جن کے مشاہدے کو آنکھیں ترس رہی تھی جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترسی تھی نا لو دیکھ لو عزیزو عز و شان والے تو بڑے بڑے علماء یہ سب موجود ہے دیکھنے نیکی جو تمنا اور حسرت ہوتی تھی نا سب دیکھ لو اور پھر کیا کہا کیا خوب ہوتا وہ بھی کیا خوب ہوتا وہ بھی گر آج زندہ ہوتے کون تو کہا عبدالعزیز نامی حسن البیان والے حسن البیان کیا ہے یہ تو حسن البیان کی ایک کہانی ہے انشاءاللہ آپ سنیں گے اور اس کی بنیاد پر ایک فخر اور عزت کا احساس سینے میں کریں گے اللہ سے دعا کہ جو باتیں کہی گئے اور اسے فائدہ اٹھانے کی تو فرمات فرمائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ علم الانسان ما لم يعلم